بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین آج ہمارے سامنے ایک کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت کی اندر کسی ملزم کی شوٹی دیتا ہے زمانت دیتا ہے مچلکہ وغیرہ داخل کرتا ہے تو بعد ازاں اگر وہ اپنا مچلکہ اپنی شوٹی اپنی زمانت واپس لینا چاہے تو اس کا کیا قنونی طریقہ کار ہے آج ہم اس سوال کو ڈسکس کریں گے اور اس کا جواب دیں گے بلکل مختصر صاحب جب بھی عدالت کسی ملزم کی زمانت لیتی ہے تو اس کی رہائی کے بدلے عدالت اس سے شوٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ عدالت کے اندر مچلکہ داخل کرے زمانت ملزور ہونے کے عوض پچاس ہزار کا ایک لاکھ کا دو لاکھ کا یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کتنی امانٹ کی شوٹی مانگتی ہے اور عدالت کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ کتنی شوٹیز مانگتی ہیں عدالت کی مرضی ہے کہ وہ ایک شورٹی بھی لے سکتی ہیں عدالت کی مرضی ہے کہ وہ دو شورٹی بھی لے سکتی ہیں بارال یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے لیکن کسی بھی ملزم کی رہائی کے بدلے شورٹی لازمی ہوتی ہے بارال کسی بھی ملزم کی رہائی کے بدلے مچالکہ زمانت عدالت میں داخل کرنا لازمی ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص عدالت میں شورٹی جمع کروانے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ شاید ملزم عدالت میں حاضر نہ ہو وہ اس کے ملزم کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں یا کوئی بھی ایسی وجہ بن جائے وہ اپنی اس لائیبیلٹی سے خود کو ازاد کروانا چاہے اپنی پراپرٹی کو ازاد کروانا چاہے اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہے تو وہ اپنی شورٹی کو عدالت میں جمع کروانے کے بعد اس کو ویڈرہ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے قانون یہ کہتا ہے کہ زمانت منظور ہو جانے کے بعد شورٹی عدالت میں جمع کروانے کے بعد کیونکہ جب بھی کوئی زامن عدالت میں شوٹی جمع کرواتا ہے تو وہ اس بات کی انڈر ٹکنگ دیتا ہے کہ جب بھی عدالت ملزم کو طلب کرے گی وہ عدالت کے اندر پیش ہوگا اگر وہ ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو بھی کوئی اماؤنٹ ہے پچاس زار کی لاکی یا دولاکی وہ اتنے پیسے بطور حرجانہ دے گا تو اگر وہ اس شوٹی کو ویڈرا کرنا چاہتا ہے تو وہ کنسرن کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن داخل کرے گا کہ میں فلاں فلاں وجوہات کی بنیاد پر اپنی اس شوٹی کو ویڈرا کرنا چاہتا ہوں میں اس لائیبیلٹی سے ازاد ہونا چاہتا ہوں تو عدالت اس میں یہ کرے گی کہ جو بھی ملزم جس کو زمانت پر رہا کیا گیا ہے اس کا ایک عریسٹ ورنٹ جاری کرے گی کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اب اس ورنٹ کی ایگزیکیوشن کے اوپر اس کو گرفتار کر کے لائے جائے یا وہ ملزم از خود عدالت میں سرنڈر کر دے تو عدالت جو شوٹی پرسن ہے اس کی شوٹی کو ڈسچارج کرتے ہوئے ملزم کو اپنی کسٹڈی میں لے لے گی اور ملزم سے یہ کہے گی کہ وہ عدالت میں ایک نئی شوٹی داخل کرے اب اگر تو ملزم عدالت میں ایک نئی شوٹی داخل کر دیتا ہے جو ویڈرا کی گئی ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے اوپر نئی شوٹی دے دیتا ہے تو عدالت ونس اگین اس کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دے گی لیکن اگر شوٹی ویڈرا ہو جانے کے بعد ملزم کے گرفتار ہو جانے کے بعد ملزم عدالت کے اندر نئی شوٹی داخل نہیں کرتا تو عدالت حکم جاری کرے گی کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں بیج دیا جائے اور اس وقت تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نئی شوٹی عدالت کے اندر داخل نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کہ میں نے بڑے ہی مقصد ٹائم میں آپ کو یہ قانون اس کا پروسس ہرہ طریقہ کا بتا دیا ہے کہ ایک دفعہ شوٹی عدالت میں داخل کرنے کے بعد اس کو کس طریقے سے ویڈرا کیا جا سکتا ہے تو اس ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر یا لاؤ سے مطلقہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی کوئیسن آپ کے ذہن میں ہو آپ اس کو کنسلٹ کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی قانون کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے